مسیح خداون میں آس سبب آپ کی سلامتی ہو میں پاسس سوہیل جان ایک بار پھر مورننگ ڈیووشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہم جو ہے ایک اور مبارک بادی پر غور کریں گے کلامِ خداوندی کے اندر لکھا ہے مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ اسودہ ہوں گے کلامِ مقدس کے اندر کون لوگ سیر ہوں گے جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں دنیا کے اوپر بے شمار لوگوں کو بے شمار چیزوں کی بھوک اور پیاس ہوتی ہے لیکن مبارک بلیسفل لوگ انہیں کہا گیا ہے جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کلامِ خداوندی کے اندر پترس جو راست بازی کا بھوک اور پیاسا تھا اس نے اپنا گھر بار اپنا جال اپنی کشتیوں کو چھوڑ کر مسیح کے پیچھے چل دیا اور کہنے لگا ہمیں اس زمین پر کیا ملے گا مسیح خداوند نے کہا اس جہاں میں سو گناہ اور آئینہ جہاں میں ہمیشہ کی زندگی یہ ہے سیر ہونا اسودہ ہونا جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں وہ سیر بھی ہوتے ہیں اور وہ برکت بھی پاتے ہیں اور ایسے ہی کلامِ خداوندی کے اندر مسیح نے ایسے لوگوں کو مبارک کہا جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں اور پھر کلامِ مقدس کے اندر ہمیں ایک ایسا شخص نظر آتا ہے جو راست بازی کا بھوکا اور پیاسا ہے کلامِ مقدس کے اندر لکھا ہے اس کا نام زکائی ہے جو راست بازی کے لیے مسیح کو دیکھنے کے لیے اس کی بھوک اس کی پیاس اس کی تڑپ الگ ہی نظر آتی ہے کہ وہ ایک گلر کے درخت پر چڑ گیا کس کو دیکھنے کے لیے مسیح کو دیکھنے کے لیے جو اس کو نجات دے سکتا ہے تاکہ وہ سیر ہو سکے اسودہ ہو سکے دنیا کا روپیہ پیسہ دنیا کی چیزوں نے دنیا کی خواہشوں نے اسے سیر نہیں کیا لیکن اس لیے وہ مسیح کے پاس آ گیا تاکہ وہ سیر ہو سکے مسیح خداون نے کہا زکائی مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے جب مسیح اس گھر میں پہنچا مسیح خداون نے کہا اس گھر میں نجات آئی ہے وہ راست بازی کا بھوک اور پیاسا تھا اس نے کہا اگر میں نے کسی کا نہق لے لیا ہے تو میں اس کا واپس کرتا ہوں یہ ہے راست بازی کے بھوک اور پیاسے اور اس لیے کلام مقدس کے اندر لکھا ہے بڑی خوبصورت بات پہلے تم اس کی راست بازی اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو میں ساری چیزیں تجھے انعام میں دے دوں گا پہلے راست بازی کی بادشاہی کی تلاش کیجئے دنیا کی چیزیں ہمارا انعام ہے ہم زمین پر بھی سیر ہوں گے اور آسمان پر بھی سیر ہوں گے وہ لوگ جو راست بازی کے بھوک اور پیاسے ہیں خداون ان کے سب آنسو پونچ دے گا وہاں نہ رونا ہوگا نہ ماتم ہوگا وہ شاد بان ہوں گے آسمان پر خوشی منائیں گے آئیے آنسو راست بازی کے بھوک اور پیاسے ہو جائیں دنیا کی چیزوں کے نہیں دنیا داری کے نہیں خدا جو کہتا ہے راست بازی کے بھوک اور پیاسے ہو جائیں تاکہ آپ مبارک لوگ ٹھہریں خداون آپ کو برکت دے بزرگ آسمانی باپ یسو مسیح ناسو کے نام میں تمام کلام سننے والوں پر تیری برکت تیرا خاص فضل چاہتا ہوں اور بخش دے کہ یہ راست بازی کے بھوک اور پیاسے ہو تاکہ سیر ہو سکے یسو نام میں امیر تاکہ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں